لاہور خبر نگار خصوصی علی عثمان گروپ آف انڈسٹریز کے چیرمن چادری کاشف ریزوان نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس انڈسٹریز ایف پی سی سی آئی کے سالانہ انتخابات میں میدان میں موجود یونائٹڈ بزنس من گروپ سے تعلق رکھنے والے شیخ آتف اکرام کی حمایت کی ہے مجھے اللہ تعالیٰ پر پوری امید ہے کہ شیخ آتف اکرام بھاری اکثریت سے جیت جائیں گے الیکشن آف ایف پی سی سی آئی کے صدارت کے لیے دو امیدوار شیخ آتف اکرام اور محمد علی شیخ میدان میں ہیں ایک کا اسلام آباد سے تعلق ہے جبکہ دوسرے کا گجرام والا سے ہے ان کا کہنا تھا کہ محمد علی شیخ ایف پی سی سی آئی کے رولز کے مطابق الیکشن لڑنے کے اہل ہی نہیں نہ ہی یہ قواعد و ضوابط پر پورا اترتے ہیں انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ بزنس مین گروپ نے جس کی بھی حمایت کی وہ جیتا آئندہ بھی ہماری حمایت یافتہ امیدوار ہی انشاءاللہ جیتے گا انہوں نے انکشاف کیا کہ مخالف گروپ کے جو امیدوار محمد علی شیخ کے والد شیخ اسلام کو جب فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس انڈسٹریز ایف پی سی سی آئی کے سالانہ انتخابات کی صدارت کے لیے ٹکٹ نہ ملا تو انہوں نے مرہوم ایس ایم منیر اور ملک افتخار سے رابطہ کیا کہ میں یونائٹڈ بزنس گروپ کو جوائن کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے ان کا ٹیلی فون بھی نہ سنا انہوں نے کہا کہ امران خان کے دور میں ہم پر مسلم لیگ نون سے تعلق ہونے کی وجہ سے جھوٹے مقدمات بنائے گے جنہیں ہم نے فیس کیا ہمیں امید ہے کہ آئندہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہی ہوگی اور میاں نواز شریف ملک کی چوتھے بار وزیراعظم ہوں گے مخالف امیدوار محمد علی شیخ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ اس قابل ہے کہ ان کے حاضر پندرہ سے لے کر ڈی پیو صاحبان یا آئی جی تک معاملات تو نہیں ہیں یا پٹواری سے لے کر چیف سیکٹری تک تو معاملات تو نہیں ہیں بزنس کمیونٹی کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گے اور میری ایف پی سی سی آئی کے الیکشن میں ایسی میمران اور جی بی میمران سے غزارش ہے کہ اپنے گھر بیٹھ جائیں اور اپنے ضمیر کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ووٹ کا اصل حق دار کون ہے اور مجھے اللہ ازوجل کے ہاں پوری امید ہے کہ تمام میمران کا فیصلہ شیخ آتف اکرام کے حق میں ہی ہوگا عرشد علی بیورو چیف لاہور سے جی سوال ہوگے بعد جواب شروع کروں جی موسن نکوی کے حالے سے کیا کہنا چاہے گا جی مہار موسن نکوی صاحب دہ رہے ہیں میں کہوں گا موسن پنجاب انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں خادم پنجاب یا شباہ شریف کے سواب جو جو کام کیا ہے سورج کی کرن نظر آئی ہے وہ موسن نکوی صاحب ہے وہ موسن پنجاب ہے بہت اچھے کام کی انہوں نے ہیلت کا معاملہ دیکھ لیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں ایل ڈی میں دیکھیں بڑے انہوں نے اماندار افیسر لگوائے ہیں سی ٹی پی کے عزر صاحب لگائے ہیں بہت اماندار افیسر رہے ہیں اور ہیلت کا معاملہ دیکھ لیں محمد علی جان صاحب علی جان صاحب سیکری ہیلتھ ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے جو ڈاکٹرز پروفیسرز وگرہ جو لگائے ہیں بہت اچھے ہیں پینز میں ہالی میں یہ جو ہمارے سیکری ہمارے ہیں منسٹر ہنچ ڈاکٹر جویل اکرم صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں جا کر دیکھو تو سہی وہ یہ کو آئی تھی نمونے کی حکومت نمونہ پرائیم نیسٹر بناتا آپ جا کر دیکھیں ہسپیٹروں میں اچھا موسن نمکی کی نگوی صاحب کا کہنا ہے کہ میری جتنی ٹیم ہیں ان کو نہ تو کوئی پروٹوکل چاہیے نہ کچھ سیلری چاہیے یہ صرف قوم کی شدمت کرنے کے لیے ہے کہاں تک یہ درستہ ہے خدا کی قسم خدا کی قسم میں آپ کو حقیقت بتاؤں ہم مسلمان ہیں ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے ہمارے بچوں کا ملک ہے ایسی حکومت آج تاک نہیں آئی میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں چیف آوارمی سٹاف صاحب کو اور کاکر صاحب کو کہ یہ جو حکومت آئی ہے اس سیکس طرح کی حکومت جنگی میں کبھی نہیں جانے یہ جو ہمارے منسٹر ہیں ہمارے وفاق کے منسٹر اور ہمارے جو پنجاب کے منسٹر ہیں یہ ایک جو نیسلے کی بوتل ہوتی ہے نا منرل وارٹر وہ بھی اپنے جیب سے لے رہے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں خرچہ اپنا کرتے ہیں یہ ہم پر بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ موسن جیسے لوگ آئے محمد علی رنداوہ صاحب یہ جو ہم علی جان صاحب ہیں یہ سیکٹری ہیلتھ ہے بہت اچھے لوگ ہیں منسٹر صاحب کتنا کام کر رہے ہیں یہ آپ آئندہ حکومت کو بھی کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلمی کی حکومت آئے گی اس سے بہتر کام کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ پیسے میں تنمیر صاحب دیکھیں ایک پیسے کی کرپس حصابت نہیں ہوگی آپ باقی منسٹر دیکھیں کوئی بھی دیکھیں کیسے انجو چلا رہے ہیں معاملات کیسے انجو چلا رہے ہیں